دوزک میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ وہ کون سا پتر ہے جو آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا؟ تو دوستو دس ایسے سوال جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تو چلی دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جمعرات والے دن جنات کو پیدا فرمایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے سات بچے تھے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تراوی پڑھنا کیسا عمل ہے؟ سنتِ مواقدہ کون سی رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے؟ جوابِ شبِ قدر شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چروائے کے طور پر کام کیا؟ جوابِ قبیلہ بنو ساد وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہجری کلینڈر کس نے جارے کیا تھا؟ جوابِ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے دوزک میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزک میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ جوابِ مسجد الحرام وہ کون سا پتر ہے جو آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جوابِ حجرِ اسود سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی تو دوستو کیسے لگی آج کی وڈیو اور کتنے سوالوں کے جواب آپ نے دی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے ملتے ہیں آپ کو اگلی وڈیو میں تب تک لیے اپنا قیار رکھئے گا اللہ حافظ